پھر دوبارہ گرفتاری کی چانسز ہے تو ادا نہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اگلا پلانٹ کیا ہوگا کیا ہوگا کیونکہ ٹاپ لیٹرشپ تو سارا گرفتار ہے لڑے دیکھیں اس کی فکر نہ کریں جب جتنی بھی گرفتاری ہوگی اور میں مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کھل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بھی کریں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا لوگ اگر اتنی طالع لوگ نہیں بھی نکلیں گے اور میں کہوں گا کہ لوگوں نے نکلنا ہے پور امن نہیں یہ میں نے ہمیشہ کہا کیونکہ جب آپ پور امن نہیں ہوتے ان کو موقع مل جاتا ہے جس طرح ان کو موقع مل گیا یہ جو یہ جو کور کمانڈر کا گھر جلا ہے اس کو موقع مل گیا کہ ساری پارٹی کے پر تشدد شروع کر دو تو ان کو موقع مل جائے گا ہمارے اتجاج ہمیشہ پور امن ہونے چاہیے اور اس کی کوئی فکر نہ کریں اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں کوئی فرق ہی پڑتا ہے میں بینٹی تو تیار ہوں اللہ نہ کرے کے ایسے پوچھو خان صاحب ہمیشہ جب بھی میں آپ کو سیکیورٹی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا حالات ہے سیکیورٹی کے اور نہ لیں چانس نہ جائیں تو آپ ہمیشہ ہمیں ہمیں حسنہ دیتے ہیں ان کو مشنہ ہوگا تو کافی لوگ ہمیں ہر سپیس پر ہی دیکھیں جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں آپ کا کیا حال ہے کسی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں تین گنمن تھے تین گنمن اور ایک نے جو 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 پاس سے مارا تھا وہ اقتصام ایک ہیرو نکلا اس نے اوپر ہاتھ نہ رکھتا دو ساری گولیاں اوپر رہ جانی تھی پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے تو اس سے بچ اس کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی اور ٹانگوں پہ لگی تو گر گیا تو اوپر سے جو سامنے گولیاں چلائیں وہ اوپر سے نکل گئیں تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے نا اصل میں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان سو طریقے مرنے کے لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا تو اس لیے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس ہوں یا نہیں کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دیسپریٹ ہیں لوگ کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے اس میں پیسہ ہے اس میں پیسہ بچانا ہے بن رہا ہے بچ رہا ہے اقتدار ہے تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا ہے جوڈیشل کامپلیکس میں پورا ٹرائپ تھا یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جب جیسے ہی مجھے پتا چلا میں ٹرائپ میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنی آپ سے پوچھا اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا کیونکہ مجھے تو سمجھ رہا ہی کیسے بچنا ہے لیکن اس نے بچا دیا تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں در اپنے اندر سے نکال دے اور اگر اس کا ٹائم ہے لجانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا تو اسی ہے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ لیلہ ہمارا اللہ میں ایمان ہے میرا ہے اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کہ اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے جو لوگ امان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا اپنے خوف دور کریں اور جتنے آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گیا دیکھیں میرا آخری آپ کو ایڈوائز ہے اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بڑا کام کرتا ہے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر کاموں پائیں جب تک آپ اپنے خوف کے کاموں نہیں پاتے آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے کیونکہ جو ڈر ہے نا یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری کن بزنس یہ کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے وہ نقصان کی در سے نہیں کرتا یہ نہ ہو تو میں زلیلہ ہو جاؤں میں اس سے سو یہ جو یہ روکتا ہے انسان کو میں کرکٹ جب کھیرتا تھا بڑے بڑے ٹیلیٹرز بڑے کرکٹر بن نہیں سکے بیٹسمن گل لگنے سے ڈرتا تھا وہ تیز بولر سے ڈرتا تھا بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا مار پڑتی تھی وہ بچارے ہاتھ پر گھوٹ جاتے تھے کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے جب گراؤن میں گھسو تو ساٹھ ستر ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میچ وہ پریشر میں آکے ڈر جاتے تھے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں تجھے خوف ہے نا یاد رکھنا اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے آپ نے ڈرینز چیز کرتی ہے اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر کام اپائیں سب سے ڈرینز چیز پرک میں روز دنیا اکیٹ ٹوٹے ڈرینز پر مٹڈیا کوئی بڑا کر lige겠죠 بوری جسئے تسرم چھے تھے سلطر اکام امرだから آب میں امید کرتا ہوںійک میں آپ ٹکڑوں گے بس انہی میں کسے بات کر رہی ہوتھ لے کے میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بخاظر ا是不是 آپ تو نہیں magistر ماشا اللہ ماشاء اللہ ہم آپ سے سب کو دیکھیں مگر میں میں تھوڑا کبھی کبھی گبرہ جاتی ہوں تو اگر آپ کچھ کہیں گے میرے نام مشکار تھے اور پلیز ایک ریکوست ہے پلیز آپ میرے نام لے نام لے کر مجھے جواب کریں سوئی کیا نام تھا مشکار مشکار کدھر سے آپ آپ ہیں کدھر سے نہیں نہیں واکستان میں کدھر سے ہیں دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا خوف کو کابو پانا ضروری ہوتا ہے خوف کے اندر خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکا نہ ہوتا خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جاننا جائیں تو یہ تو نیچرل چیز ہے اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے رکھی لیکن اس کو پر کابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے تو اس کے اوپر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پر چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر کابو پانا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں میں لوگوں کو آپ سب سن رہے ہیں یوت ہے نوجوان ہے میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں یہ آپ کے بہتری کے لیے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں باہر بھی بیٹھے ہیں یہ ضرور سٹیڈی کریں سکس پرنٹی فائل چھے سو پچیس سر وہ انقلاب شروع انقلاب تو چھے سو بائیس سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی لیکن چھے سو پچیس میں صرف تین سو تیرہ لڑنے والے تھے اور اس کے گیارہ سال کے بعد یہ ہسٹری آف دو ورڈ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی کہانی نہ نہیں ہے تین سو تیرہ لڑنے والے تھے جنگ بدر میں چھے سو پچیس میں چھے سو چھتیس گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر جو کے سوپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کلیپس کرتا ہے یاروک کی جنگ میں جب جو خالد بن ولیڈ کرتا ہے اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سوپر پاور ہے پرشن ایمپائر وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایکسپرنیشن ہے یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دام دنیا کے لینڈرز بن گئے یہ سمجھنے کی بات ہے یہ ہے ایمان کی طور یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا ان کے خوف ختم ہو گئے وہ جو اقبال کے شاہین اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے جو میں بہت بڑا بوتا ہے ایگو کا اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا اور یہی میں پاکستانیوں کو بناتا ہوں بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہم نے ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی میرے ساتھ اسلامی فلائی ریاست یہ ہمارا اوبجیکٹیف ریزولوشن ہے یہ ہمارا جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنائے تھا کہ ہم کیوں بنیں تو ہم وہ جو جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ ہماری سکولوں میں بتایا جاتا ہے نہ ہماری یونیورسٹیز میں نہ کوئی ہمارے انٹیلیکشنز اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹرانسفورمیشن ہے یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے وہ بیسک پرنسپلز ادرال انصاف فلائی ریاست جو انسان اندر سے ازاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے تب تک ہم وہ اس مقام پر نہیں فہن سکتے ہیں تو میں صرف یہ آپ کو اوورال کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں اور پھر ازاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے